مرزا صاحب آپ نے ایک نمائع اور منفرد اجلاس ملکب کیا اور آج اس اجلاس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند گزارشات سندھ کی جو یہ سیاسی سوج بوش رکھنے والی کریم موجود ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جنابے والا ابھی علی گور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سندھ کے آخری زلے میں تشریف لائے ہیں میری نظر میں یہ سندھ کا آخری نہیں میری نظر میں یہ سندھ کا پہلا زلہ ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نظر سے دیکھیں اگر آپ پنجاب کی طرف سے سندھ داخل ہو رہے ہیں تو گھوٹ کی پہلا زلہ ہے جو آپ میں آپ کو پنجاب اور سندھ سے جوڑتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب آج سے نو سال پہلے جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو میں نے سو سمجھ کر انتہاد کیا گھوٹ کی میں جلسہ کرنے کا گھوٹ کی میں جلسہ گھوٹ کی والوں یہاں اس زلے کے نمائے حضرات تشریف فرما ہے ممران اسمبلی بھی بیٹھے ہیں شہریان شر بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں گھوٹ کی کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کی سوچ وفاق کی ہے اور جو وفاق کی علامت بنے گی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو وفاق کی علامت تھے وہ آج وفاق کی نمائندگی نہیں کر رہے حالات کی ستم زریفی دیکھئے جو وفاق کی نمائندہ تھے وہ آج ان کا وجود آپ کو پنجاب میں دکھائی نہیں دے رہا آپ کے پڑوس میں ہے رحیم یار خان اور آپ یہاں سے شروع ہوئے اور چلے جائیں اٹک راولپنڈی تک جو وفاق کی علامت تھے جو وفاق کی علامت تھے آج خیبر پختون خواہ میں ان کا سیاسی وجود دکھائی نہیں دے رہا جو وفاق کی علامت تھے آج بلوٹستان میں ان کا وجود دکھائی نہیں دے رہا جو وفاق کی ادامت تھے آج سندھ کے دار الخنافہ کراچی میں مجھے ان کا سیاسی وجود دکھائی نہیں دے رہا وہاں بھی آج کراچی میں اگر کوئی عوامی نمائندگی جماعتے کر رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہے اور انکیوئن پاکستان ہے جو آج کراچی کی نمائندگی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی آپ کو کراچی میں دکھائی نہیں دے رہی چنانچہ سندھ کے باسیوں پیپلز پارٹی یقیناً جو بہت بڑی پارٹی تھی وہ سکڑ کر سکڑ کر انٹیریئر سندھ تک محدود ہو گئی ہے وجوہات آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس کی تنزلی کی وجوہات آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو سندھ میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو سندھ میں کاروبار کر رہے ہیں جو سندھ میں شہروں میں اور سندھ کے دہاتوں میں رہتے ہیں دس سال سے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک مسلسل اور آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نہیں بتائیے ہے کہ نہیں ہے گھبرائے نہیں سردار صاحب کچھ نہیں کہیں میں سوال کرنے آیا ہوں کہ آج دس سال سے مسلسل سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نہیں ہے ہے ان دس سالوں میں سندھیوں آپ اپنے گروان میں جان کر دیکھو کہ آپ کے حالات بہتر ہوئے ہیں یا پہلے سے عبتر ہوئے ہیں آپ کی زندگیوں میں خوشحالی ہائی ہے یا آپ بدحالی کا شکار ہیں اگر مسلسل اعتماد کے باوجود مسلسل تیر پہ مہر لگانے کے باوجود اگر آج آپ کو اپنا مستقبل تاریخ دکھائی دیتا ہے تو پھر وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ سندھ کا سیاسی مفقر سندھ کا دانشور سندھ کا پڑھا لکھا نوجوان سندھ کی بیٹی فیصلہ کرے کہ انہوں نے اپنا مستقبل انہی ہاتھوں میں دینا ہے یا ایک نئے راستے کا انتخاب کرنا ہے کہ آج آج یہ فیصلیہ کا لمحہ ہے میں نے فیصلہ نو سال پہلے کر لیا بزارت مطمئن نظر نہیں تھی قومی اسیملی کی شیٹ نئی چیز نہیں تھی پہلے بھی رہے نسل در نسل رہے فیصلہ تھا فیصلہ تھا عمران خان کا حساب دے کر ملک میں تبدیلی لانی ہے اور قائم کرنا ہے ایک نیا پاکستان مجھے یاد ہے جناب چیئرمن وزیر عظم جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو بہت سے سیاسی پندتوں نے کہا یہ سیاسی خودکشی کر لی ہے آپ نے طریقہ انصاف کا تو کوئی سیاسی وجود ہی نہیں ہے اس کی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے دہات میں چند شہروں میں تو اس کا وجود ہوگا دہات میں تو اس کیا کوئی وجود پہچان ہی نہیں ہے اس کے جھنڈا متعریف ہی نہیں ہے اس کے نشان سے کوئی واقعی نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہماری سیاسی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ تبدیلی انشاءاللہ آنی ہے اور آج پاکستان دیکھ رہا ہے کہ تبدیلی آنے نہیں تبدیلی آگئی ہے اب وہاں وہاں جو خیبر پخنون خواہ سے چلی اور وہ پنجاب میں داخل ہوئی کس کے سیاسی خیال میں تھا جو تجزیہ نگار روز شام کو ٹیلیویزن پر بیٹھ کر تجزیہ پیش کرتے ہیں ان کا یہ انیلسز تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اگر عمران خان وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پنجاب میں تو پھر بھی حکومت نون ہی کی رہے گی چاریس سال سے وہ مسلط تھے کروڑوں روپے کے فنڈ لیے افسر شاہی میں ان کا ایک لمبا تسلسل تھا جکڑا ہوا تھا پنجاب ایک مٹھی کی ان کی مانن ان کے ہاتھ میں گرفت میں تھا پنجاب سال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیرے کے انصاف نون کو اکھار پھیکے سندگے دوستو کیا پنجاب میں آپ نے نون کو اکھرتے دیکھا کیا خیبر پختون خواہ جس کی شاشی علامت این پی ہوا کرتی تھی جس کی شاشی علامت مولانا فضل عمال کی جے یو آئی فضل عمال ہوا کرتا تھا کہ آج خیبر پختون خواہ میں ان کا وجود آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر خیبر پختون خواہ کی عوام اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے تبدیلی لا سکتے ہیں اور بلے پر مہر لگا سکتے ہیں اگر رہیم یار خان سے لے کر اتک تک کی عوام اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں تو کیا سندھ کے لوگوں میں سیاسی بصیرت نہیں ہے یقیناً ہے یقیناً ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں گرابے والا کیونکہ میں پنجاب سے میرا تعلق ہے لیکن سندھ کے ساتھ میرا رشتہ ہے اور میرا سندھ کا رشتہ یہاں گواہ بیٹھے ہیں نسل تر نسل گواہ بیٹھے ہیں کہ سندھ کے ساتھ میرا رشتہ پونے آٹھ سال کا ہے خوصر و بختیار صاحب اس کی گواہی دیں گے رہیم گار کان کے ہمارے منتخب میمبر بیٹھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ حاجی خان بتا سکتے ہیں سندھ کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے پونے آٹھ سال کا رشتہ ہے اور اس رشتے کو اور اس رشتے سیاسی صفحہ کو تحریک انصاف کے چھڑے کو نشان کو جانتے ہوئے کہ پیپلس پارٹی بڑی مضبوط ہے انتظامیاں ان کے نیچے ہیں کروڑوں کے فنڈ ان کے پاس ہیں دب دبا دباؤ اور ہاتھ مرودنا اور لوگوں کو خریدنا ان سے کون سیکھ سکتا ہے وہ مہارت رکھتے ہیں میں نے فیصلہ کیا دو ہزار تیرہ میں دو ہلکوں میں آیا اور صد کے دو قومی اسمبلی کے ہلکوں میں جناب وزیر اعظم اللہ کا نام لے کر الیکشن لڑا پیپلس پارٹی کا مقابلہ کیا عرباب غلام رحیم صاحب تشریف فرما ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح مل کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے تھر پارکر میں ان قوتوں کا مقابلہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہیں پولک سٹیشنوں کو آگ لگانی پڑی نتائف تبدیل کرنے پڑے ہمارے حاصلے نہیں ہارے دو ہلارہ ٹھانہ میں پھر گئے اور میں آد بر ملا سندھ کی دھرتی پر سندھ کے بیٹوں کا اور سندھ کی بیٹیوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ دو ہزارہ ٹھانہ میں آج سے سات مہینے پہلے جب میں پھر سندھ گیا تو پونے دو لاکھ سندھیوں نے بلے پر مہر لگا کر میرا ساتھ دیا وہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ وہ ایک کرن تھی وہ ایک خواہش تھی وہ ایک ضرورت تھی جو سندھ کے لوگ محسوس کر رہے تھے کہاں ہم چاہتے ہیں ہم تبدیلی چاہتے ہیں ہم تنگ ہیں لیکن ہمیں سہارا چاہیے اگر ضرفقار مرزا صاحب آپ نے بدین میں مقابلہ کیا قوتوں کا مقابلہ کیا کیا بدین کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا دیا آج وہ بدین جو پیپلس پارٹی کا کرا کلاتا تھا آج وہاں سے ایم اے محترمہ فہمی دنگ مرزا صاحب آئے تو اس کا مطلب یہ ہے آج لارکانہ میں عباسی صاحب کے بتیجے ایم پی اے ہیں کے نہیں ہیں موظم ہین ایم پی اے کیا ہے یہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سندھ کے لوگ ذہن شعور رکھتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے آج جیڈیے کی قیادت تشریف فرما ہے وقت آ گیا ہے فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے اور آج اگر آپ نے صحیح منصوبہ بندی کی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اور میں آج پیشنگوئی کر کے جا رہا ہوں گھوٹکی میں دوبارہ پیشنگوئی کر کے جا رہا ہوں میری سیاسی آنکھ سندھ میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہے انشاءاللہ گھوٹکی کے لگو کیا اس تبدیلی کے لیے تیار ہو نہیں یہ نہیں دیڑے وے نہیں میرے لگاہ کرو تو مردہ لگاہ کرو کیا اس تبدیلی واسے تیار ہو تو پھر کمر بھان دو فیصلہ کرو منصوبہ بمبی کرو حکمت عملی مرتب کرو اور عمران خیر کا ساتھ تو گھوٹکی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خالق ایسی جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کی سوچ وفاق کی